بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شبیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میکینیکل ٹیکنیشن سکلز آج کی ہمارے ویڈیو کیٹیلیٹک کنورٹر پر مشتمل ہے کیٹیلیٹک کنورٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ ایگزاوسٹ ایمیشن کو کنٹرول کرتی ہے جس سے ٹاکسک گیسز اور پولوٹنٹس کو کیٹیلیٹک کنورٹر میں موجود کیٹیلسٹ کے ذریعے قدر کم زہریل مادے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے کلین ائر ایکٹ کے تحت پاکستان میں موجود ادارہ پاکستان انوارمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ایگزاوسٹ ایمیشن کو چیک کرتا رہتا ہے اور ایگزاوسٹ ایمیشن کو کنٹرول نہ کرنے پر کمپنیوں کو بھاری جرمانہ بھی کرتا ہے بنیادی طور پر کیٹیلیٹک کنورٹر سے نائٹروجن آکسائیڈز جس کو نوکس کہا جاتا ہے کاربن مونو آکسائیڈ جس کو کوکس کہا جاتا ہے اور انبرن ہائیڈرو کاربن یعنی ایچ سی کو کٹیلیٹک رییکشن کے ذریعے نائٹروجن کاربن ڈائی اکسائیڈ اور وارٹر کانٹینٹس میں تبدیل کر دیا جاتا ہے جو کہ کم ٹاکسکس ہوتے ہیں انجن کی پریونٹیو مینٹینس میں کٹیلیٹک کنورٹر کی انسپیکشن ضروری ہوتی ہے نارملی ہم اس کی کلیننگ کر لیتے ہیں اور اس کی ریپلیسمنٹ ایگزاوسٹ ایمیشن کی ریپورٹ کے مطابق کرتے ہیں یعنی اگر ایگزاوسٹ ایمیشن کی ریپورٹ صحیح نہیں ہے تو ہم لوگ اس کی ڈائریکٹ ریپلیسمنٹ کی طرف جاتے ہیں کٹیلیٹک کنورٹر دو قسم کے ہوتے ہیں نمبر ون ٹو وے کنورٹر نمبر ٹو تھری وے کنورٹر ہمارے اس ووکیشا انجن پیکج میں یہ تھری وے کنورٹر لگایا گیا ہے اگر کٹیلیٹک کنورٹر کلاغڈ ہو جائے یعنی چوک ہو جائے تو فیول ایفیشنسی لو ہو جاتی ہے ایگزاوسٹ سے بیڈ سمیل آتی ہے انجن کی سٹارٹنگ میں ایشوز آتے ہیں انجن کی ایکسلیریشن کمزور پڑ جاتی ہے اور انجن ایمیشن ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہے جس پر بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انجن بیک پریشر زیادہ ہونے کے باعث انجن پیرامیٹرز میں بھی فرق آ جاتا ہے کیٹیلیٹک کنورٹر کی کلیننگ کے مختلف کلیننگ ایجنٹس دستیاب ہوتے ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر اس کو ائر سے کلین کر کے رسٹولین میں ڈپ کر کے پھر پانی سے ساف کر لیا جائے تو پھر بھی اس کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے یہ انجن کا ایگزاوسٹ سیلنسر ہے یہ ایگزاوسٹ سیلنسر پر موجود کیٹیلیٹک کنورٹر کی ہاؤسنگ ہے یہ اوپر سے اس کی ونڈو ہے اور یہ کیٹیلیٹک فیلٹر یا کیٹیلیٹک کنورٹر ہے انجن کا ایگزاوسٹ اس کیٹیلیٹک فیلٹر سے ہو کر آؤٹ ہو جاتا ہے یہ اس کی گیسکٹ ہے جو کہ فائبر کی ہے اس کو ہم آرام سے نکال لیں گے اور پھر اس فیلٹر کو نکال لیں گے اس کا وزن پندرہ کلو سے بیس کلو کے درمیان ہے فیلٹر کی یہ والی سائٹ اپ سٹریم ہے اور اس کے فلو کی یہ سائٹ ڈاؤن سٹریم ہے اور فلو اس میں سے آؤٹ ہو جاتا ہے اور ایگزاوسٹ یہاں سے سیلنسر میں چلا جاتا ہے اس ایگزاوسٹ سسٹم میں دو کیٹیلیٹک فیلٹر لگانے کی گنجائش ہے تاہم صرف ایک کیٹیلیٹک فیلٹر لگا ہوا ہے اور دوسرے پورشن کو بلائنڈ کیا ہوا ہے ضرورت کے مطابق اس کے دوسرے پورشن کو بھی ہم استعمال کرتے ہوئے کیٹیلیٹک فیلٹر کو لگا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کائم لے سبسکرائب کر لیں اور اپنے سرکل میں بھی اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ